اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اور امید کرتی ہوں میں آپ کے خیرے سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا تو آج ہمارے گیس چلے گئے ہیں گھر سونا سونا ہوا ہوا ہے اور آج اپنے کیچن میں میں بہت سیمپل سی یونیک ریسپی بنا رہی ہوں تو شاید آپ لوگوں نے کبھی دیکھی ہو یا نہیں تو میں تو اکثر ہی اپنے گھر میں بناتی ہوں بہت پیسٹی بنتی ہے بہت مزیدار بنتی ہے تو یقیناً آپ کو یہ پتہ چلے جاؤ گا یہ پکوڑیاں لیاں میں نے دعیم بھولنوالی تو اس کو جو ہے میں اس کے دعیم بھولے نہیں بناوں گی لیکن اس کا میں سالن بناوں گی جی تو آج کے اپنے اس کوکنگ تھیم میں میں اپنا بنا رہی ہوں یہ پکوڑیوں کا سالن تو بہت ہی مزیدار بنے گا بہت ٹیسٹی بنے گا اور سیم وہی ریسپی مسالہ بھون کے اس کو اچھی طرح مسالے جب بھون جائے اس کے اندر ہی آئیڈ کر دیں گے تو اس کے بعد اس پر پانی آئیڈ کریں گے تو بہت ہی زبردستی بن کے تیار ہوئیں گی تو چلیے ریسپی کی طرف جی میں نے لسن ادرک پیس لیا ہے اب اسی میں میں ٹماٹر کاٹوں گی جی میں نے لسن ادرک کے پیسٹ کے اندر ہی ایک عدد ٹماٹر کاٹ لیا ہے اور دو عدد میں نے ہری مرچے کاٹ لیا ہے تو یہ ہمارا مکسٹر جو ہے لسن ادرک ٹماٹر ہری مرچ کو اتیار ہو گیا اس میں ڈالنے کے لیے تو مسالے جو ہیں وہ میں آپ کو اٹھا ٹائم دکھاتی ہوں میں اس میں ڈال کے مسالہ بھونوں گی پیاز ڈال کے تو پھر اس کے بعد آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو میں دکھاؤں گی جی اب میں نے اس میں دو عدد پیاز چھوٹے سائز کے کاٹ کے میں نے ایڈ کرنی ہے آئیڈ میں تو اب میں اس کو لائٹ براؤن کروں گی پیاز ہمارا پکنے لگ گیا اور اب ہم اس کو لائٹ براؤن کریں گے تو اس کے بعد ملتے ہیں پیاز ہے ہمارا براؤن ہو چکے اس میں میں توہ سا پانی اٹھ کرتی ہوں پانی اٹھ کر لیا اب میں اس میں اپنے جو کٹے ہوئے مسالے وہ اٹھ کرتی ہوں بسم اللہ رب اب میں کٹے ہوئے مسالے اٹھ کر لیا اب اس کا اچھی طرح مسالہ بھونتے ہیں جب تک ان سے آئل نہ ہلادہ ہو جائے پھر اس میں اپنے سوکے مسالے ڈالیں گے مسالہ اس کا سپریٹ ہو گیا اور آئل بھی سپریٹ ہو گیا تو اب اس میں چمچ نمک اٹھ کرتی ہوں تھوڑا سا سابو دھنیا تھوڑی سی ہلڑی آدھا چمچ ڈال میچ پھوڑ اب اس کو اچھی طرح مکس کرتی ہوں مکس کرتی ہوں مسالے کی بھونٹا ہی ہو چکی ہے تو اب میں اس میں اٹھ کروں گی یہ اپنی جو میں نے بھونٹی لیتی ایک پاؤ وہ اٹھ کروں گی ہمیں 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 اچھی طرح نسز کریں گے ہمیں ہمیں دو گلاس پانی کے ایڈ کروں گی اس کو پکنے رکھنے کے لیے دو گلاس پانی میں نے ایڈ کر لیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی تقریبا تھوڑا سا کورما مسالہ اس کی خوشبو اور ٹیسٹ کے لیے اچھی طرح مکس کریں گے اب میں اس کو پکنے کے لیے رکھوں گی جب تک یہ نرم ہو جاتی ہے میں نے اس کو ڈھک کے اس کو تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھنا ہے تو رکھتے ہیں اس کو ڈھک کے ملتے ہیں پندرہ منٹ بعد میری فرینس تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو میں نے اس کی آنچہ کی کی تھی میں نے اب اس میں ڈالنے ہیں آلو تو میں اس میں آلو ایڈ کروں گی جو میں نے بری بری کاٹیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں تاکہ آلو بھی اسی پانی میں ساتھ ہی گل جائیں تو میں نے دس منٹ بعد جی زبردست سی بوندی اور آلو ہمارا بلکل ریڈی ہے جی زبردست سی بوندی اور آلو ہمارا بلکل ریڈی ہے اور پوندی بھی بہت اچھی طرح گل چکی ہے اور آلو بھی ہمارے اور اس کا مسالہ جو ہے جو پانی تھا ہم نے اس کے اندر دو گلا جالا وہ بھی تقریباً خوشک ہو چکے ہمیں بس اتنا ہی چاہیے کیونکہ جب ہم اس کو دم پر رکھتے ہیں تو یہ سارا پانی جو ہے سارا شور پر ایبزورف کر لیتی تو ہمیں بس اتنا ہی چاہیے تو اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں پانچ منٹ بار تب تک یہ اس کا جو بھی تھوڑا سا ہے لیکوڈی ایبزورف ہو جائے گا جی تقریباً پانچ منٹ میں اس کو بندہ آنچ پر رکھا ہے اور پانی ماشاءاللہ سارا ایبزورف ہو گیا تو ہماری بھوندیاں خوشک ہو گئی ہیں تو اب میں اس کو کرتی ہوں ڈش آؤٹ جی فرینڈ بدسی مزے دار سی یہ ہے آلو بھوندی کا سالن تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار بنتا ہے اس کو لازمی ٹرائے کریں تو تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھیں اور آپ سے اینڈ پر ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تقضی سے جلد پہنچ سکے اور تب تک کے لئے دیں اجازت اور اللہ حافظ